آج کا دن بڑا اہم ہے صدر مملکت کا انتخاب ہو چکا ہے اور آصیف علی زرداری جن کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جائے کہ ناممکن کو ممکن کرنا بخوبی آصیف علی زرداری جانتے ہیں تو ایتر شام صاحب کیا کہیے گا مساقی معیشت کریں گے پھر کیا مساقی مفاہمت کے ذریعے ٹروتھ اینڈری کنسلیشن کمیشن کا قیام ہو پائے گا دیکھیں گوھر یہ جس کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں ٹروتھ اینڈری کنسلیشن کمیشن اس کی تو ایک عرصے سے بعد گشت پاکستان میں سنی جا رہی ہے لیکن یہ تو اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ساری سیاسی جماعتیں سارے سٹیکھولڈر ہمارے ریاستی ادارے ایک پیج پہ آ جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ جی اینف ایز اینف بہت مقصان ہو گیا سیاست کو بھی اور ہماری ایکانومی کو بھی اور گورننس کے سیریس ایشیوز ہیں ملک کو ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بن چکا ہے اس سے نکالنے کے لیے اس نئے ایک جس کو کہنا چاہیے مہایدے میں اگر ہم نہیں جاتے تو مشکلات ہماری ہوں گی لیکن فوری طور پہ جو بدہ ہمارے سامنے ہیں اب آپ نے بالکل ٹھیک کا تداری صاحب بن گئے ہیں اور تداری صاحب نے جس انداز سے اپنے کارڈز کھیلے تھے وہ لگ رہا تھا اور اتنے شاندار کارڈز کھیلے ہیں کہ باوجود اس بات کے کہ وہ حکومت میں شامل بھی ہیں انہوں نے آنی عوضے لے لی بھی ہیں لیکن وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہو رہے لیکن آج خوشیشاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ فیز میں ہم شامل ہو سکتے ہیں پیپلز اپنا کیبنٹ میں تو چلیں یہ تو اور بات ہے اب دیکھنے والی بات ہے کہ آج کے صدارتی الیکشن میں گوھر جو بہت ایک نمائی چیز رہی نا وہ دیکھیں ڈے بان سے ہی درداری صاحب کو یہ مخصوص نشستیں خواتین کی اوخلیتی کو ان کے ضرورت نہیں تھی ان کے نمبرز گیم میں وہ کمفٹیبل ہو گئے تھے تین پارٹیاں جو آپ دیکھ لیں جی ڈی اے جماعت اسلامی جی ایو نے مخالفت کی ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہیں تو انہوں نے تو ہوم وقت بہت شاندار کر لیا تھا اور کل جس انداز سے مریم نواز بلاو البھٹو کی مراقات ہوئی ہے تو سب چیزیں مہا تیہ ہو گئی تھی اب یہ تو ہو گیا کہ انہوں نے صدر بننا ہے اور بڑے پلان طریقے سے وہ سارا کام کر رہے تھے اب یہ جو ووٹیں ان کو نہیں ملی وہ تو اس لیے نہیں ملی کہ وہ آپ دیکھ لیں آخری دم تک وہ کوشش کرتے رہے ہیں وہ صرف ایک سیکلوجیکل ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ سارے ہیں دوسرا یہ کہ زرداری صاحب نے مجھے لگتا ہے بڑے باریک طریقے سے نواز شیف صاحب اچکدائی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی ہے اختلافات کی کیونکہ زرداری صاحب نواز شیف صاحب بہت قریب رہے ہیں بڑی دوستی تھی اچکدائی کی اور اچکدائی صاحب نے آپ نے کہا بقیادہ انہوں نے کہا کہ مجھے میں نواز شیف صاحب سے توقع کرتا ہوں کہ مجھے صدارتی ووٹ وہ دیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے ووٹ نہیں دیا ہوگا دیفنیٹلی انہوں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی اپی ملین دو بڑی ملکے پارٹیاں جو ہیں نا حکومت کریں گی اگر چاہ ان کے ساتھ ہم دیکھ لیں ایم کو ایم بی آئی اور آپ دیکھ لیں واقعی پارٹیاں بھی ان کے ساتھ ہیں ساتھ پارٹیاں اب سوال یہ ہے کہ آگے چل کے ان کے لیے کتنا ٹاس مشکل ہوگا صدر بن گئے اب حل بھی اٹھا لیا جائے گا اگلا کام جو ہے وہ جو میرے خیال ہے سب سے مشکل کام ہے کہ اس صورتحال میں جبکہ سیول اور ملٹری ایم بیلنس اپنی جگہ پہ ہیں پھر اقتصادی صورتحال اتنی خراب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری گوھر چاہ رہی ہے کہ یہ ہماری جو اٹھارویں ترمیم ہے اس کو رویو کیا جائے ان پرنسپل آپ دیکھ لیں کہ ایم کو ایم جو ہے نا اس کو پی ایم ایلن حکومت یہ شورنس دے چکی ہے کہ اس کو شوازی صاحب کے رویو کریں گے اور یہ زرداری صاحب کے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا لیکن بات وہیں ہو جاتی ہے آخر ختم ہوتی ہے کہ زرداری صاحب کو بھی ان کی بات سننے پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے جس انداز سے دسٹیبلشمنٹ ہوا ہے یہ تو آنے والا وقت کی بازی کرے گا کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ صورتحال بنتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے